کچھ روز پہلے اغوانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رویٹرز کو دیئے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیم امن کی کوششوں سے قطع نظر اغوانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے بظاہر اغوان احتیدار اور تدیاکار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں اسکری موجود کی صرف علامت ہی رہ جائے گی فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ چار بلین ڈالرز دیتی ہے اگر افغان سیکیورٹی فوسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا تاہم اغوان تدیاکاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق اغوان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے اگر امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا افغان وزارت دفاع کے آداد و شمار کے مطابق اس وقت نوے فیصد زمینی کاربائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ائر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلاقہ بہت کم اثر ہوگا ہمیں ائر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے امریکہ کو افغان ائر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر روائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس سرطمات کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشتگردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی سید نسی مودودی کے ساتھ آئیشہ خالد وائس اف امریکہ